جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سورت الرحمن 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 علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم دی خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسی نے انسان کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں والنجم والشجر يسجدان اور ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی اس لیے کہ میزان سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک 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 ٹولو اور ٹول میں کمی نہ کرو وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اسی نے خلقت کیلئے زمین بچھائی فِيهَا فَاكِهَةُ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَانِ اس میں ہر طرح کے پھل اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشے غلاف میں لپتے ہوئے ہوتے ہیں وَالْحَبُّ ذُ الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ اور اس میں بھوسے والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ اور جننات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہی دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کے کن کن آجائبِ قدرت کو جھٹلا ہوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اسی نے دو سمندر جاری کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک پردہ ہے کہ وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی خدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلا ہوگے يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَانِ انہی سمندروں سے موتی اور سیپ نکلتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے جنو انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن 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 کمالات کو جھٹلا ہوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَانِ اور یہ جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے جنو انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلا ہوگے زمین پر ہر چیز فنا ہونے والی ہے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور صرف آپ کے پروردگار کی بابرکت اور کریم ذات باقی رہنے والی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے جنو انس تم اپنے رب کے کن 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 کمالات کو جھٹلا ہوگے يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اسی سے اپنی حاجتیں مانگ رہی ہیں اور ہر آن اس کی ایک نئی شان ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن صفات کو جھٹلا ہوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ اے جنو انس ہمن قریب تم سے باز پرس کرنے کے لیے متوجہ ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلا ہوگے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو لا تنفذون الا بسلطان اے گروہِ جنو انس اگر تم آسمان اور زمین کی سرادوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھو تم نہیں نکل سکتے بجز بڑے زور کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلا ہوگے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاغٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ تم پر آگ کے شولے اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کن کن قدرتوں کو جھٹلا ہوگے فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلا ہوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی جن سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کن کن شانوں کو جھٹلا ہوگے يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ اس روز گناہگار اپنے چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے اور پیشانی کی بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسی کے جائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کن کن قدرتوں کو جھٹلا ہوگے یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن اور وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گردش کریں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کن کن قدرتوں کو جھٹلا ہوگے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرہ اس کے لیے دو باغ ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے ذواتا افنان ان دونوں باغوں میں ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور شاخے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ان دونوں باغوں میں دو چشمیں بہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِن اِسْتَبَرَقَ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانِ اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اسطر دبیز ریشن کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی جا رہی ہوں گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ ان میں نیچی نگاہوں والی خواتین ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے مُدهَام مَتَانِ دونوں خوب گھنے سرسبز و شاداب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ ان میں بکسرت پھل اور کھجوریں اور انار ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فِيهِمَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت ہو رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے لَمْ يَطُمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے مُتَّكِئِنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَانِ اہلِ جنت سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروردگار جو صاحب جلال اور عظمت والے ہیں ان کا نام بڑا بابرکت ہے صدق اللہ العظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی